مختصر جنابِ اللہ چھبیس سال سے میں ان بندسیبیو کی بات کر رہوں جس سے وعدہ آپ نے کیا ہے جس سے وعدہ میرے چیر میں نے کیا ہے جس سے وعدہ اس تمام ہاؤس نہیں کیا تھا یہاں جو ملازمین سپرنگ کورٹ کے سامنے بیٹے ہوتے تھے چھبیس سال سے ہم اور آپ گئے تھے ان کے ساتھ وعدہ کیے کہ ہم حکومت میں آئیں گے نہیں بھی آئیں گے تھے اسمبلی کے فلور پر یہ بات اٹھائیں گے آپ کے لئے بی بی شیخ کیوٹ کے نانٹین نانٹی فائم نانٹین نانٹی سکس یہ لوگ برتی ہوئے بقاعدہ تمام اشتہارات کے مطابق تمام ٹیسٹ انٹرویو کے مطابق پورا کرائٹیریا کے مطابق یہ لوگ آپ پائنٹ ہوئے آپ پائنٹ ہونے کے بعد اگلی حکومت ان کو برخواست کی ہے پھر واپس جب پپلس پارٹی کے حکومت آ گئی ہے تو یوسف رضا گلانی صاحب نے دو آزار نو میں دوبارہ ان کو بال کر دی ہے دوبارہ بال تو ہو گئے مگر ان کو سینیارٹی نہیں دی گئی ہے سترہ دسمبر دو آزار اکیس میں سپرینگ کورڈ نے ان کے حق میں دوبارہ فیصلہ کی ہے کہ ان کو تمام مراد دیے جائے مگر اس کے باوجود بہتر میک میں جو نہ اس چیز پہ بزد ہے گو کہ وہاں کون لوگ بیٹھے ہیں بیروکریسی کے کون کٹ پتلی بیٹھے ہیں جو چبیس ستائیس سال کے لوگ جس میں سے بہت سارے اس جہاں سے چلے گئے بہت ساری ریٹائر ہو گئے اور یہ اپنے زد پہ ہے زد بھی اس پہ ہے جناب سپیکر صاحب کہ ان کی اپنی سینیارٹی ماری جائی گی زد اس بات پہ ہے کہ یہ سول آزار ملازمین کو اگر ان کو اپنے سٹیٹس کے مطابق سینیارٹی پہ لائے جائے تو میکموں کے سربرا بن جائیں گے یہ خوف ہے تو میرے گزارش آپ سے یہ ہے این آپ کے اور ہمارے وعدے کے مطابق میرے چیرمن سابق بھائی دو مرتبہ گئے آپ کے پاس ایک رول زیٹ ٹو فارٹی فور سب سیکشن بی اس کے مطابق سے ایک سپیشل کمیٹی آپ بنا لیں اور سپیشل کمیٹی ہاؤس کی ممران کے اوپر اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی ممران ایک روپے ٹی ای ڈی اے خرچہ نہیں لے گا اور یہ فری آف کاسٹ کام کریں گے اور ہن بہتر محکموں سے ان غریبوں کو ان کا حق جو چپیس سال سے ان کو دلائے گا اور آخر میں ایک گزارش اور کروں گا کہ وزیر طوانائی نے بیان دیا تھا کہ بائیس آزار میگاوارٹ بجلی ہے یک کم میں سے کوئی لوٹ شیڈنگ نہیں ہے خدا کے قسم کہہ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی نانوے ناموں کے نیچے میرے الکین اے ٹو فور نائن جو وزیر آزم کا حلقہ ہے جو وزیر خزانہ کا حلقہ ہے سولہ سولہ گھنٹے وہاں پہ لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہاں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور دوسری طرف سن کا پانی جو اسے پہلے کٹ پتلی حکومت نے روکا گیا آج تو ہماری حکومت ہے آج کیوں سن کے زراد کے سن کے جو کاشکار ہے وہ روڈوں پہ کیوں ہے تو میرے گزارش ہے وزیر پانی سے اور وزیر بجلی سے کہ خدا رہا آپ کال اس کے اوپر جواب ہی دے دے اور وزیر طوانائی سے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ زخموں پہ نمک نہ چڑھ کے ستن زریفی تو یہ ہے سپیکر صاحب کہ اس ملک کا عجیب قانون ہے جو شخص جیت گیا وہ سب سے آخر کی بینچوں میں بیٹا ہے جو ہار گیا وہ وزیر خزانہ ہے بہت شکریہ